میں سب سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ راکھی ساوند کو نیائی نہیں ملا ہے ایک ہندوستان کی محلہ جو پیڑیت ہے پیڑیتا محلہ کو آج نیائی ملا ہے مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی بار اتحاس رچا گیا ہے پہلے شادی ہوتی ہے پھر سوہاگ رات ہوتی ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پہلے سوہاگ رات ہوئی ہے پھر شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آروپی کو پہلے پولیس کسٹڈی پہلے ملتی ہے یہاں پر پہلے جوڑیسیل کسٹڈی ملی جیسی ملی اور آج پی سی ملی ہے پولیس کسٹڈی ملنا بہت ضروری ہے ورنہ کیسے بتا چلے گا کہ میرا کیا نقصان ہوا میرے پیسے گئے میرے زیور گئے میرا مطلب جو بھی میرے دھارائیں ہیں وہ کیسے ثابت ہوگی وہ پولیس کسٹڈی میں ہی ثابت ہوگی بڑ یہ لوگ بہت ہی ان کے وکیل اور انہوں نے بہت ہی شانپتی کر کے پہلے ان کو پتا نہیں کہ ہمارے جو ہندوستان کے جو ہمارے اندھیری کوٹ کے جو سرکاری وکیل جو ہے کتنے مہارت ہی ہے میں ان سب کا دھنیوات کہوں گی پی پی ساپ کا دھنیوات کہوں گی فالگونی جی کا جو میری ایڈوکیٹ ہے اشوک سروگی ساپ کا دھنیوات اور واحد بھائی میرے جتنے بھی ماسوم بھائی یہاں پر جتنے بھی ہمارے سب لوگ ہیں ان سب کا دھنیوات کہوں گی کہ ان سب نے ایک سچائی کے لئے سب آئے ہیں ایک روپے کا فائدہ نہیں دیکھا ہے پہلی بار امانداری سے مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ یہ سر میرے بھائی بہن کھڑے ہیں ایک روپے کا کوئی فائدہ نہ دیکھتے ہوئے یہ لڑے ہیں اور مجھے نیائی دلایا ہے پولیس کسٹڈی is very important تو میں سر آپ کے تو چرنس پرش کرنا چاہوں گی کہ آگے بھی آپ لوگ پلیز میری مدد کریں میں پیڑیت ہوں سچائی آپ لوگ ساب کے سامنے لائے سے کچھ انہوں نے کہا کچھ محفی مانے کچھ ایسا آپ سے نہیں کہا کچھ نہیں انہوں نے صرف ایسے گھسے سے دیکھا ابھی سڈلی ان کا کوئی بندہ آیا اور کچھ بول رہے تھے اتنے میں بھائی نے بولا یہ کون ہے اتنا خریب کون آ رہا ہے تو مجھے میں نے کچھ سننی پائی اور میں آگے اندر کوٹ میں چلی گئی pu دیگر کچھ سننہیں چھ سوڑی mountain دیگر پکر تمال چاں چھ سوڑی پکھ رہا ہے چھ سوڑی